موسیقی 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 صاحب اور دگر ذمہ دارہ احباب یہاں پر شریک رہے لہٰذا متحدہ فیصلہ لیا گیا کہ مزیدوں کا رکھ نہ کرے اور گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے ایک بھائے اور ڈر کا محول ہے یہ بھی نکل جائے گا یہ بھی وقت تل جائے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اپنے بڑوں کو سنبھالیں اپنے بچوں کو سنبھالیں اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھیں اور یہ ہم کر سکتے ہیں ان سب سے تھوڑا دور رہ کے جیسے ہرمیشہ نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئی ہے اس کی وجہات ہوتی ہے آپ ادھر فالو کیجئے اس کو مزاق سمجھ کے مٹا لیے باہر ایک مہنا ہم نہیں گئے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے روز یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے زندگی ساری پڑھی ہے کھانے کے لیے آج جو بھی دال روٹی سامنے ہے کیونکہ ہم جا کے لا نہیں سکتے یہاں پہنچ نہیں سکتا ہے وہ بیچنے والوں کا بھی تو گھر کے ان کی بھی سرکشہ دیکھنی ہے تو ہم جو بھی سامنے ہے جو بھی سامنے ہے اس میں خوش رہے اتنا کھا کے جس کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ کھڑا باٹھ کے کھا کے اس میں زیادہ مزا بھی آئے گا سواد بھی آئے گا ہے اور ای ٹھنک ہی نیڈ ٹو ہے ہم ہم ملے ابھی رمضان کے بارے میں بات کیوں سے تو رمضان میں ہمیں بدکسمتی سے ساری دنیا بھر میں ترابی کی نماز یا روز کی نمازیں اور جمعہ کی نماز بھی ہم مرضید میں فیلال میں نہیں پڑ سکیں گے اجازت صرف رمضان میں پیشمام کو اور موزن کو ہے اور ایک جو وہاں کام کرنے والے رہتے ہیں بہت دھیمی آواز میں سیلیکٹڈ مسجدوں سے فضل کی مطلب شہری کے وقت کی اور آپ کے افترار کی اجازت صرکار سے آئی ہے رائٹنگ وہی ہمیں ڈسکس کیا اور یہ بات سب کو بانجومن کے طرف سے ٹائم ٹیبل ہوگرہ سمجھائے جائے ٹھیک جلگام شہر کے تمام علمائے اکرام سے بات ہوئی اور سبی کا نہیں فیصلہ ہے کہ تو کرونا وائرس تیجی سے فیلتا جا رہا ہے پورے ملک میں اس حساب سے سبی کو یہ ایڈوائز دی جاتی ہے کہ نمازیں اور ترابے اپنے گھر پہ پڑے اور اور مسجد سے نو ڈسیبل میں بل تینی آواز میں حضار ہوگی یہ منسٹری آف ویل فیر اور بینویٹیز کا آرڈر بھی ہے اور صرف تین یا چار لوگ جو امام صاحب ہیں بامی صاحب ہیں مطولی صاحب ہیں اور کوئی ایک چار کے اوپر کوئی مزید میں نماز کی احترابیں نہ پڑے اور یہ پورے علماء اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ہے جیسے گورنمنٹ کی آرڈرز ہیں صاف رہے ہنچین رہے اپنی ہاتھ دوکے رہے تک میندین کریں اور دھر کے بار نہ آئیں تو دیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے یا اوروں کو بھی لگ سکتی ہے یہ سبھی کا خیال کرنا ہمارا فر سے ہے اور ایک ہدایت آئی ہے کہ سبھی مساجد دوسری مساجد دوسری تعلقے کی مساجد سے ٹائم سیٹ کر لے کہ ہزا ایک ہی وقت سبھی مساجد میں ہو آگے پیچھے نہ ہو اس کا بھی خیال دکھیں کے تعلق سے کاناٹک اسٹیٹ وارک بورڈ بیلگام دسٹرک ادوائزری کمیٹی وارک بورڈ انجمال اسلام بیلگام اور بیلگام کے تمام علماء و کرام کے جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ لابڈان کے پیش نظر رمضان المبارک کے روزوں اور ترابیوں کے لئے خصوصی ہدایت دی گئی ہے بغیر کسی شرع وزر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑے پنچ وقتانوں نماز نمازیں اپنے گھروں میں ہی ادا کریں مساجد کا روز ہرگز نہ کریں اس طرح نماز ترابی بھی گھروں میں ہی ادا کریں نماز ترابی کے لئے بھی گھروں میں آس پاس کا مجمعہ ہرگز ایک خطہ نہ کریں کئی گھروں کے افراد مل کر بھی مسلنہ نہ بنائیں خصوصا رمضان المبارک کے ایام میں باہر گھومنا پھرنا ہرگز نہ کریں لوگ ڈان کے دوران سہریہ کے اوقات میں لارڈ سپیکر سے جہدانے کا نظام ہرگز نہ کریں خریدہ فرق کے سلسلے میں حکومتی احکامات کی مقبل پابندی کریں چھ دین یا دس دین میں ختم قرآن کا سلسلہ گھروں میں یا مسلنے پر ہرگز نہ کریں مسجد میں مقیم موزن یا امام ختم سہریہ افطاری کا اعلان مساجد سے حضب معمول کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی دعوت اور افطاری پارٹی سے مقمل پرحیس کریں رمضان المبارک کے ایام میں ضرورت مندوں کے خصوصی خبر گری کریں اور اپنی اجتداروں دوست پڑوسیوں اور غیر مسلم مستقیم کا بھرپور تعاون کریں رمضان المبارک کے مبارک رمضان المبارک کے مبارک ایاموں میں خصوصاً افطار اور تحجد کے وقت ملک اور پرے عالم انسانیت کی فلاو و بھہبودی کے لیے نجات کے لیے خصوصاً دعاوں کا اتمام کریں تاکہ یہ جو مریض بیماری ہے اللہ تعالیٰ تمام کجھو ہے اس میں شفایابی نصیب فرمائے والدین اور سرپرس تمہدار حباب اپنی اولاد اور زیر اثر افراد کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جسے ملک اور ملت کے مفاد کے لیے نقصان پہنچتے ہو نوجوانوں سے خصوصی گزارش کی گئی ہے کہ رات کے وقت ٹویلر وغیرہ سواریوں میں نہ گھومیں باہر نکلنا سخت منع ہے قانون کے خلاف وردی کی صورت میں پولیس کی طرف سے سخت کاروائی ہوگی خصوصا رمضان المبارک میں جو ہمیشہ آپ مدارش کو تعاون کرتے ہیں اپنا زکاة صدقات کے ذریعے سے وہ تعاون جاری رکھیں ہمارے شہر بلگام سے آجیزانہ گزارش ہے کہ انجمن اسلام بلگام میں ایک زکاة فنڈ ادارہ زکاة فنڈ بھی ہے جس پر مستقیم کے لیے جو بھی دریب نادر ہیں ہم ان تک انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ زکاة کی رقم ان تک پہنچائی جائے گی آپ سے موضیبانہ گزارش ہے کہ جو بھی اپنی زکاة وغیرہ کی رقم ہو انجمن کی ادارے میں جمع کر سکتے ہیں